حضرت المسلمین کے علامہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ تفتان بارڈر پر جو بندوبست کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا میں تفتان بارڈر کے حوالے سے کچھ باتیں اور علائض آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہماری حکومتوں نے اور ہماری حکومت نے جو بندوبست کرونا وائرس کے حوالے سے اتیادی طبیعی کے طور پر کرنا چاہیے تھے وہ نہیں کیے ہزاروں لوگوں کو کٹھا رکھا ہے وہاں پر جبکہ کرونا کے اندر لوگوں کو کٹھا نہیں رکھا جاتا ہزاروں کو کٹھا رکھا ہے ہزاروں لوگوں کے انفرکیڈ ہونے کی وہاں پر امکانات پیدا ہو گئے اور اٹھانہ دن انیس دن بیس دن چودہ دن اس طرح لوگوں کو وہاں رکھا وہاں پر کوئی مناسب اندباس نہیں تھا لوگوں کو ایک ایک خیمے میں کئی لوگ جمع تھے اور میرے خیال میں یہ ہماری وزارت سید کی نالائی ہے اور کیا اسے کہتے ہیں کہ لا پروائی ہے